اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کا کرم ہے یہ سارے معاملات جو ہمارے چل رہے ہیں ان کا بھی کرم ہے تو مجھے علامہ اکوال صاحب کا وہ شیر جاتھ آیا کہ مادریاں مرکز پرکارش مادریاں مرکز پرکارش مادریاں کافلا سادارش مرکز پرکارش مرکز پرکارش علامہ صاحب نے جتن تعریف جنابِ حسین علیہ السلام کی کی ہے ایک شیر ہے کہ وہ مرکز جیسے ایک گو دائرہ لگانے کے لیے اس کا ایک مرکز ہوتا ہے جس کے ارد گرد وہ دائرہ لگایا جاتا ہے اور اگر وہ مرکز سے ہٹ جاتا اگر یہ معاملہ مرکز سے ہٹ جاتا اس وقت تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا وہ دائرہ لگتا اور کون سی مثال بن جاتی یہ سارے وہ وعدے تھے جو حسین کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہم سے کیا ہوئے تھے اور ان سب کا پہلے ادراک تھا بابا جی فرماتے ہیں ہمارے کہ نماز جو ہے ادائے رسول ہے ادائے رسول ہے تو میں اس بات پہ کئی دنوں سے غور کر رہا تھا کہ یہ کیا بات کہتی انہوں نے عجیب بات ہے کہ نماز ادائے رسول ہے کہ میرے نبی کی ایک ادا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ کرنے کی تو میں نے کہا ایک نماز ہی کیوں پھر اس سے آگے چلتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کا معاملہ ہے ہر روز چوبیس گھنٹے ادا ہوتے ہیں ہمیں جس کے اندر ہم گناہ بھی کرتے ہیں سماب بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کان بھی کرتے ہیں تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ چوبیس گھنٹوں میں اس کو کیسے ان اداوں کو کیسے لیا جائے میں آنکھ چھپکوں تو بھی کہوں یہ اداے رسول ہے میں چاند کی طرف دیکھوں تو بھی اداے رسول ہے میں کھانا کھاؤں تو یہ اگر سوچ لوں یہ بھی اداے رسول ہے تو میں کوئی بھی کام کروں سارا دن تو اس زندگی کا حسن بڑھ جاتا ہے اس عمل کا حسن بڑھ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسوسیئٹ ہونے سے کیونکہ ہمارے جتنے بھی میار ہیں سٹینڈرڈز ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو بھی کام ہمارا ہوتا رہے گا خواہ پیدر چلے تو سرکار بھی پیدر چلتے تھے تو اس پیدر چلنے کو بھی آپ کی نیکی میں لکھا گیا آپ کے سواب میں لکھا گیا میں جمع تک فریق کے چکر میں پڑھنے والوں میں سنی کہ آج اتنے میں نے کٹھے کر لی اور آج اتنے نہیں کٹھے میں رضاِ رب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص کر جو تھا وہ رضاِ رب تھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تھی اور انہیں کو اگر ہم فالو کرتے جائیں کھانا کھاتے ہوئے سوتے ہوئے بات کرتے ہوئے خدمت کرتے ہوئے یہ ساری باتیں اگر ہمارے اندر ایک عام روز مارا زندگی کی باتیں ہیں لیکن اس کا حضر اور ہو جاتا ہے اگر ہم اس پوائنٹ آف یو سے سوچنا کر شروع کر دیں وضو کریں کسی سے بات کریں چلنے کا انداز آپ کا ہو جیسے سرکار چلتے تھے ویسے چلنا شروع کر دیں جیسے سرکار مخاطب فرماتے تھے جیسے اگر ہم مخاطب ہونا شروع کر دیں بچوں کے ساتھ ویسی شفقت ادا کریں جیسے آپ ادا کرتے تھے بڑوں کا ویسا احترام کریں تو یہ ہیں تو روز ہی کرتے ہم لیکن کبھی اس پوائنٹ آف یو سے سوچ کے اگر کر لیں تو اس کے اوپر ایک اور رنگ چڑ جاتا ہے جو رنگ ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی ہمیں اس خدمت کے جذبے سے بھی شناسہ فرمائے تو یہ جو معاملات ہیں خدمت کے یہ بڑے لوگوں کے ہیں اللہ تعالی جس کو خدمت کے عہدے بے فائز فرما دیتے ہیں اس کی بڑی لوٹ مار شروع ہو چکی تھی ہے جو بظاہر ہمیں نظر ایسے آتی ہے کہ وہ خدمتگار ہے وہ خدمتگار نہیں ہوتا وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس عہدے کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہے کہ یہی وہ ویک مومنٹ بھی ہوتا ہے جب شیطان آپ کے کان میں کوئی بات بھی کہتا ہے تو اس کیلئے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے رہبر ملائے جو ہمیں گائیڈ بھی کر سکے اس معاملے میں بس یہ مختصر سی بات سی میں نوکرِ رسول ہوں اور اہلِ بیعت کا کہ نوکروں کا نوکر ہوں اور ان کے ذکر سے تسکین ہوتی ہے آرام ملتا ہے کیا پوچھتے ہو ان عشقوں کا یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں مظروفِ سنہ دل آنکھوں میں محبوبِ دوالم ہوتے ہیں ایک رسم ہے غسلِ کعبہ کی ایک غسل ہے دل کے کعبے کا ایک غسلِ کعبہ کی ایک غسل ہے دل کے کعبے کا ایک گرد کو زمزم دھوتا ہے ایک میل کو آنسل دھوتے ہیں مہر اللہ مہر اللہ مہر اللہ مہر اللہ سلے اللہ نبی نام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں دیکھوں غیر کو اور نہ توہے دیکھن دوں کجرہ لاغے ککرو مری آنکھوں سے گرتا جائے وہ جن نے نن میں پیا بسے وہاں دو جھار کون سمائے وہ سوے لاظر پیروتے ہیں 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 تیرے دن اے بہار پیروتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہائے گا فیل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے گا فیل وہ کیا جگہ ہے جہاں کہ پانچ جاتے ہیں چارے پھرتے ہیں یہ آخری سفر کی بات ہے کہ قبرستان میں آپ کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے پانچ میں آپ ہوتے ہیں چار اس کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں چار اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہوئے کہتے ہیں کہ پانچ میں سے ایک مسنگ ہوتا ہے اس سفر کی بات ہے کہ ہائے گا فیل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں واہ لاکھوں قدسی ہیں کامی خدمت پر لاکھوں قدسی ہیں کامی خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مزار پھرتے ہیں مزار پھرتے ہیں مزار پھرتے ہیں مزار پھرتے ہیں تجھ سے چھتہ ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لاکھوں گردے ہیں مزار پھرتے ہیں مزار پھرتے ہیں مزار پھرتے ہیں